ناظرین آداب اس گلستان چینل کی سب تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ مارا سٹوڈیو میں تشریف رکھیں لگاوا اور ہوں سب تو پہلے انتا ہے استقبال کرنوں ہاں تھارو رمضان کا اس بابرکت مہینہ ماں تھارکلوں کچھ جیڑی جانکاری جیڑی مارا ناظرین وست ہے سواب دارین وست ہے اس وست ہے ہوں پہلے انہیں شروع کروانا چاہوں کہ پوچھنو چاہوں کہ روزو بنیادی طور ور آئے اکیت ہوں کیونکہ اسلام کی آمد تو پہلا میں کیے روزو تھو اور روزہ کا احکام کا دایا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاوی صاحب بہت شکریہ اتھارو تو نے موقع دی تو کہ اللہ تعالیٰ کی کائے گال اس کا بندہ دوڑی پوچھ جائیں اصل ماں انسان ماں اور باقی ساری مخلوق ماں ایک بنیادی فرق ہے باقی فرشتہ ہیں تو وہ صرف نیکی کر سکیں وہ کئے بدی نہیں کر سکتا ور انسان اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دیتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انہیں یہ مخلوق پیدا کی اس نہ نیکی کرنگی بھی انہیں طاقت دیتی گناہ کرنگی بھی طاقت دیتی بلکہ پھر فرمائے ہو کہ اگر انسان نیکی کرے تو نیکی کرتو کرتو اُتھ پوجھ سکے جت دنیا کی کئے مخلوق نہیں پوجھ سکتی اتھوڑی کے فرشتہ بھی نہیں پوجھ سکتا خود قرآن پاک مہایا وَالتین وَالزَّيْتُون وَطُورِسِنِينَ وَهَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسَنِ تَقْوِيمِ ترے چیز ہیں اللہ نے قسم کھا دی پھر فرمائے ہو کہ انسان ہونے اچھو رتبو دے گئے اچھی شکل دے گئے اچھی عقل دے گئے پیدا کی تو یہ ترے چیز جی ترے قسم ہیں یہ اصل ماں ترے شخصیات کی طرف اشار ہوئے پہلی قسم نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام در دو جی قسم نال حضرت محسیٰ علیہ السلام در تیجی قسم نال حضرت سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ السلام در کہ انسان کو اچھو رتبو دیکھنوں ہیں تا پھر انہ ترے شخصیات نہ دیکھ لیو پھر انسان کو ایک پست در جو ہے سُمْ مَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ انسان اگر گندہ کم کر لگ جائے اللہ معاف کرے عیسیٰ کم کر سکے انسان کے جیڑی دنیا کی کئی مخلوق نہیں کر سکتی اور شاید جیگل پہلنا انسان نہ سمجھے ابراہ اچھنگی طرح سمجھے لو انسان پہ کم کر رہے ہیں جیڑا دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کرتی مطلعہ انہیں رچ شیر کتہ عیسیٰ نہیں دیکھیا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوئے ہیں کہ دو جی بستی نہ بلکل مکاش پڑھنگا اگر یہ کم انسان کر رہے ہیں آج انسان میں کسرہ بہتری آوے ہے اور انسان کسرہ سماریو جا سکے اس کا اخلاق کسرہ اچھا کیا جا سکے اس نے ایک ہمدرد انسان کسرہ بنایا جا سکے اس واسطے ہر دور میں مہنت رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں اس کا نیک بندہ سچی کا لے گا آتا رہے ہیں اس وجہ تے ہر اور جیڑی چیز انسان نہ صدار سکے اس میں روزہ وہ بہت بڑو کردار ہے تو اس وجہ تے روزہ ہی وہ عبادت ہے کہ جیڑی ہر دور میں رہی ہے اور ہر مذہب اور ملت میں رہی ہے قرآن پاک نے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم امان قبول کرنا لے ایک گل سنو انہیں تھارا اور روزہ فرض کیا اور یہ اس سے رائیں جس رہا تھے پہنا لوگ ہر دور مرے روزہ اس نام میں جتنی عبادتیں ان کے وہ اصل کام ہے انسان کا اندرون نہ صدارنوں یعنی انسان نہ انسان بڑھانوں ہم اکثر سمجھیں کہ بے شک جڑی عبادتیں اسلام میں انہوں وہ فائدوں عاملوں کو نہ بھی پوچھے جس طرح زکاة ہے غریب یتیم مسکین اس کو فائدوں ملے رمضان میں فطرو ہے اس نال غریب کی بھی عید ہو جائے لیکن اس کو جڑی اصل مقصد ہے وہ یوں نہیں ہے خود قرآن پاک نے کیوں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوکوں کولوں صدق و خیرات لے لیو اس نال تم لوکوں کو اندرون نہ بھی پاک کریں گا تا لوگ ظاہری طور پر بھی صدر جیں گا لوگ دوجہ بھی سمجھیں گا یار یہ نیکی کرنالا بندہ ہے یہ چوٹ فریب توکھو دگو نہیں کر سکتا اس سیرہ نماز بست ہے فرمائے ہو نماز و عبادت ہے جیڑی انساننا گندہ کمہ تی روکے مندہ کمہ تی روکے اجوی کئی وارہ ان لوکا جیڑا نماز نہیں پڑتا انہوں نے ہم دیکھا کہ بیک ہی رہا اے بندہ نمازی ہے اے ایسا نہیں ہو سکتا نمازی بندوں چوٹ نہیں مار سکتا نمازی توکھو نہیں دے سکتا نمازی کسی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا گوانڈی نہ تنگ نہیں کر سکتا یا اگر قرآن پاک نے کہی روزہ کو احکامات جنہیں آیا تری روزہیں گا آیا اسے گل گروانت ہو تو روزہ کیوں کہ انسان صدار ایک بہت بڑو کردار ادا کرے اسلام نے سال ماہ تری روزہ فرض کیا ایک مینا گا تری بھی ہو سکیں نتی بھی ہو سکیں اسے علاوہ اور نفلی روزہ بھی رکھیا مثلا ہر مینا ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاندگی تیرہ چودہ پندرہ تری ایک روزہ رکھیں تھا اور اکثر افتابی چون سماریں تی بیرواریں دو دن روزہ رکھیں تھا اسے علاوہ اور بھی کئی سارا دنیں آشورہ کا دنیں آج کا مینا کی نوی تاریخ ہے جڑا آج نہ کرتا انہوں نے وستہ روزہ ہے اس روزہ نال انسان کو اندرون درست کس راوے یو بھی قرآن پاک نے خود بیان کیو اچھا ایک تے جسولہ انسان کا نیکی گل اللہ تعالیٰ وستہ کرے اس کی وجہ تے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور جسور اللہ کی رحمت وے پھر وہ صحیح انسان بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر اس کا نال فرما ہے جڑا رمضان کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ نال محبت کر گئے اللہ نامان گئے اللہ ور یقین کر گئے اور اس مید نال کے اس نال منہ نیکی حاصل ہوئے گی گناہ معافویں گا اور جڑا رات رمضان میں قیام کرے ترابی پڑے اللہ تعالیٰ وستہ ہے اس کا پشلا سارا گناہ معافویں جد انسان نے یوں ایک تصور بنے کہ میرا کنو کیلی کیلی گلتی ہوئی ہے کیڑا کیڑا گناہ ہو گائیں اس وستہ روزہ رکھے تو انسان سودن لگ جائے صحیح ہے پھر رمضان کو اصل فلسفوں کیے